آدھا جو ہے یہ آہ وہاں چیز ہے جو خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر جاندار جو ہے پودے کی خوراک کے اوپر ہی زندہ ہے یہ اس اسلحہ جو ہے تقریباً چالیس کروڑ سال پہلے شروع کیا اور پودے پھلائے گئے پوری پلانیٹ ارت کے اوپر تاکہ باقی جاندار جو ہیں وہ یہاں پہ آکے سروائیو کر سکیں اب تقریباً دس زار پہلے دس زار سال پہلے تک جتنے بھی جاندار تھے اس میں انسان بھی شامل تھے وہ قدرتی جنگلات سے ہی خوراک حاصل کر کے زندگی گزارتے تھے لیکن دس زار سال پہلے جو انسان آباد تھے انہوں نے سوچا کہ ہمیں جنگلوں میں بہت میند کر کے خوراک تلاش کرنی پڑتی ہے میل حامیل کا سفر کرنا پڑتا ہے تو بہتر ہے ہم کنسولیڈیٹڈ فارم میں ایک جگہ پہ کوئی چیز گرو کر کے جو ہمارے کھانے کے قابل ہو اس کو استعمال کریں تو یہاں سے زراد کا غاز ہوا تقریباً دس زار سال پہلے اب وہ جو زراد کا غاز ہوا دس زار سال پہلے آج بھی وہی آہ طریقہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے لیکن وہ اس کو worst کیا گیا یعنی کہ اس کو خراب تر خراب کیا گیا جس سے ہمارا سارا جو قدرتی ایکو سسٹم ہے وہ سارا آہ خراب ہو گیا آہ نیچرل پرویئن اینڈ پروٹیکشن سسٹم فر ویجیڈیشن وز نیور ایکسپلوڈ یعنی کہ جو قدرتی آہ طریقہ تھا آہ پودے پیدا کرنے کا خوراک پیدا کرنے کا جو چالیس کروڑ سال سے کامیابی سے چاہ رہا تھا اس کو کبھی ایکسپلوڈ ہی نہیں کیا گیا اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا یہ کس طریقے سے چاہ رہا ہے اور ہم اس بدو کے پیچھے لگے رہے جس نے دا سال پہلے آہ بغیر سینٹیفک نالج کے کاشتکاری کا نظام شروع کیا اور جو آہ قدرتی نظامیں کاشتکاری تھا اس کو کسی نے نہ سٹڈی کیا نہ اس کو کنسولیڈیٹ کیا یعنی کہ نہ اس طریقے سے بنایا کہ وہ ایک ورکیبل یا قابل عمل جو ہے پرڈکشن سسٹرم بن سکے ہمیں یہ تو پتا تھا کہ زمین میں پانی زمین پہ کھڑا ہوتا ہے جب یا پودے جب پانی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی حالات خراب ہو جاتے ہیں اور زیادہ دیر پانی کھڑا رہنے سے پودے جو ہے مر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ نہیں پتا تھا یا اس کے ہمارا دھیان نہیں گیا کہ جو حال چلانے سے زمین ہم ڈسٹرم کرتے ہیں اور جو زمین کو ننگا رکھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مزرکاں ہیں اس کے اوپر کبھی ہم نے دھیان دیا ہی نہیں ہے اور اکثر اوقات یہ ہوا کہ بہت آہ یعنی کہ اُلٹ پولٹ کر کے زمین کو ننگا کر کے ہم نے اس کو ننگا چھوڑ دیا جس سے ساری آہ جو گرمیش کی وجہ سے سارے جو مائی کروپس ہیں جو پودوں کی ماں ہے وہ مر گئے کچھ آہ لوگوں نے نوٹل فارمنگ کے اوپر یعنی بغیر حال چلائے ہوئے کاشتکاری کرنے کا آہ پروگرام شروع کیا جس میں پیش پیش جو تھا وہ آہ فوڈ انڈ اگری کلچر آرگنیزیشن اور جنائیٹڈ نیشن تھی جنہوں نے کنزرویشن اگری کلچر کے نام پہ نوٹل فارمنگ کا کو انٹرڈیوز کروایا اور یہ چلتا رہا لیکن اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو اس کو کنسولیڈیٹنگ کیا گیا پورے آہ جو قدرتی نظام کے ساتھ جس کی وجہ سے آہ پودوں کو کمی محسوس ہوئی اور ہمیں فارمرز جو ہیں ان کو آہ کھادیں بھی ڈالنی پڑیں اور آہ زہریں بھی ڈالنی پڑیں اس کراپ کو کامیاب کرنے کے لیے اب جو سائل ٹیسٹ جب ہم کراتے ہیں زمین کا زمین کو ٹیسٹ دیتے ہیں کسی بھی آہ دارے کو تو وہ صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اویلیبل فارم ہے یعنی کہ پودے ایسی منرلز یا ایسی چیزیں جو پودے حاصل کر سکتے ہیں ان کی مقدار یا تعداد زمین کے اندر کے آئے لیکن ہمیں تو یہ چاہیے کہ قدرت نے جو لاکھوں کروڑوں سال پہلے اور کروڑوں عربوں سالوں کے لیے جو سسٹینبل فارم سسٹینبل فارم ہوتی ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی اس فارم میں جو منرلز پڑے ہوئے ہیں وہ بتائے کہ کتنے منرلز سسٹینبل فارم میں یا اس فارم میں پڑے ہوئے ہیں جو کبھی خراب نہیں ہو سکتی اور اس کو ہم دیکھیں گے اس کا ان کو کس طریقے سے یوز کیا جائے اب اس میں جو سسٹم دیٹ انکورپریس آل جو پوری کنسولیڈر جو قدرت کا نظام ہے کسی کسی نے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کی نہ اس کے اوپر کوئی پروسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی پوری دنیا کے اندر اور یہ کچھ کچھ چیزیں جو مثلا جس طرح میں نے پہلے نوٹل کا کہا جی کچھ لوگوں نے نوٹل شروع کر دی اور کچھ لوگوں نے ملچ ولچ کا بھی شروع کیا لیکن کنسولیڈیڈر فارم میں پورا نظام جو ہے کسی نے ڈیولپ نہیں کیا اور کسی نے اس کو لاغو کر کے ایک پروڈکشن پروسس میں اس کو نہیں لے کے آئے اب پکنک جو ہے ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس کو پکنک کا مطلب کیا ہے پائیدار قدرتی نظام میں کاشت کری یعنی کہ قدرت کا بنایا ہوا ہے جو طریقہ کاشت کری ہے اس کو کس طریقے سے چلایا جائے گا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سسٹینبل نیچنل فارمنک سسٹم یعنی کہ یہ جو فارمنک سسٹم پکنک ہے یہ ہر طرح سے انکلوسف یعنی کہ اس میں کوئی آہ اور چیز شامل نہیں کی جا سکتی اس میں مکمل ایک نظام ہے قدرت کا بنایا ہوئے اور کنکلوسف اس میں کوئی چیز اور ایڈ نہیں کیا جا سکتی یعنی کہ اس میں کوئی بھی آہ جو عمل ہے وہ ایسا نہیں ہے جو قدرت نے مس کیا ہو اور ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سٹیڈی کر کے اس کے اس کے وضا کردہ قدرت کے حصولوں کے مطابق ایک پروڈکشن سسٹم بنایا ہے جس کا نام پکنے کے رکھا گیا ہے اور یہ ہر یعنی کہ دنیا کے ہر ملک اور دنیا کے ہر ملک کے ہر کاشتکار کی انتہائی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم آگے سسٹینبل یعنی کہ ہمارے آگلی نسلیں جو ہیں وہ کامیابی سے زندگی نہیں گزار سکیں گی اس لیے اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ ہم سب لوگ اس کو اون کریں یعنی کہ یہ بیرا نظام نہیں ہے یہ سارے لوگوں کا نظام ہے یہ قدرت کا نظام ہے آپ اس کو اون کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کے پرنسپل جو ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم انسانیت کو بھی اور پاکی ساری زندہ چیزوں کھولے بھی کو بھی آہ بچا سکیں اس دنیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری سپیشیز جو ہیں مر رہی ہیں اور اس وجہ سے مار رہی ہیں کہ ہم نے جو طریقہ کار طریقہ کاشکاری اپنایا وہ غلط تھا اور اس کو بغیر سوچے سمجھے ہم نے اس طریقہ کار کو ہی استعمال کرتے گئے جو دہزار سال پہلے آہ قابل عمل لیا گیا تھا تو اس سسٹم کو جو پکنک ہے اس کو آپ اون کریں اور اس کو آگے پہنچائیں اور یہ اس کو ہم نے فری رکھا ہوا ہے تاکہ اور اوپن فلورس یعنی کہ اس میں آہ کسی قسم کی کوئی آہ کمرشل انگل اس میں انوالب نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو آہ خود اپنا پروگرام آہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں شکریہ